بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز یہ ہمارا پروجیکٹ ہے تیمپریچر اینڈ ہمیڈیٹی کنٹرولر سسٹم تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پاور سورس کے لیے ٹویلوٹ کا پاور سورس یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد فلٹر کپیسٹر ہے اس کے بعد ویلٹی ریگولیٹر ہے سیونٹی زیرو فائیو سکس او سے لے کے بارہ وولٹ تک انپٹ ہوتی ہے اور فکس فائیوٹ آٹپٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے آڈینو نینو یوز کیا ہوا ہے میکرو کنٹرولر اس کے بعد آٹیسی مڈیول ریل ٹیم کلاوک کے لیے یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک ایڈر آن آف کرنے کے لیے رلے یوز کی ہوئی ہے اور ایک ہمیڈیٹی بوسٹر آن آف کرنے کے لیے رلے یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ہمیڈیٹی اور ٹمپریچر سینسر یوز کیا ہوا ہے ڈی ایچ ٹوانٹی ون اس کے بعد یہاں پر ہم نے TJC HMI LCD use کی ہوئی ہے 4.3 انچ کی اور یہاں پر ہم نے thermal printer use کیا ہوا ہے 3 days back کا data ہم اس کے اندر store رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس data کو ہم thermal printer پر print کر رہے ہوتے ہیں day wise تو یہاں پر LCD کے اوپر سب سے پہلے ہم نے time اور day display کی ہوئی ہے اس کے بعد temperature کا set point اور humidity کا set point display کیا ہوا ہے اس کے بعد temperature کی real time value اور humidity کی real time variable display کی ہوئی ہے اس کے بعد print کا button ہے اور setting کا button ہے تو یہاں سے ہم setting میں چلے جاتے ہیں تو جیسے ہم setting میں جاتے ہیں یہاں پر temperature اور humidity کا set point display ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی difference display ہو جاتا ہے یعنی کہ temperature کی value اگر 40 سے over جائے گی تو hitter ہمارا off ہو جائے گا اور جیسے ہی 40 سے 2 degree drop ہوگی یعنی کہ 38 سے drop ہوگی تو اس condition کے اوپر 8 رہا مارا دوبارہ سے active ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہم نے humidity کا set point رکھا ہوا ہے 70 جیسے ہی humidity 70 سے over جائے گی تو humidity booster off ہو جائے گا اور جیسے ہی humidity 65 سے drop ہوگی تو اس condition کے اوپر humidity booster دوبارہ سے on ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر 5 کا difference رکھا ہے اور اس difference کو ہم change بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پر clock بھی set کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی بھی value change کرنی ہوگی تو اس value کو ہم press کریں گے جیسے کہ بھی ہم نے temperature کا difference بڑھانا ہے تو اس کو ہم press کریں گے تو یہاں پر ہم اس کا difference 5 degree Celsius کر لیتے ہیں تو جیسے کہ temperature کا difference ہمارا change ہو گیا ہوا ہے اب ہم یہاں سے back ہو جاتے ہیں تو جیسے ہم menu میں آتے ہیں یہاں پر ہمیں real term temperature کی value اور humidity کی value display ہو جاتی ہے اب جیسے ہی temperature کی value 40 سے over جائے گی تو ایڈر off ہو جائے گا اور جیسے ہی humidity کی value 70 سے over جائے گی تو humidity booster off ہو جائے گا اور جیسے ہی humidity کی value 65 سے drop ہوگی تو اس condition کے اوپر دوبارہ سے humidity booster on ہو جائے گا تو سiau my Donaldson بدور چانی خیر تو جیسے ہی تیمپریچر کی ویلیو فوٹیک ایکول ہوئی ہے ایٹر ہمارا آف ہو گیا ہوئے ہے اور جیسے ہی تیمپریچر کی ویلیو 35 سے ڈروپ ہوگی تو اس کنیشن کے اوپر ایٹر دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گا موسیقی جیسے ہی تیمپریچر کی ویلیو 35 کی کو لائی ہے تو ایٹر دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس پہ آتھ رکھتے ہیں تو امیڈیٹی جو ہمارے آتھ میں نمی ہوتی ہے اس کے وجہ سے امیڈیٹی بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو امیڈیٹی جیسے ہی 70 سے اباب گئی ہے اس کنیشن کے اوپر امیڈیٹی بوسٹر مرا آف ہو گیا ہوئے ہے اور جیسے ہی 65 سے امیڈیٹی کی ویلیو ڈروپ ہوگی تو اس کنیشن کے اوپر امیڈیٹی بوسٹر دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گا تو جو ڈیٹی سٹور ہوا ہوئا ہے اگر ہم نے اس ڈیٹی کو پرنٹ کرنا ہوگا تو یہاں سے ہم پرنٹ کا بٹن پریس کریں گے تو جیسے ہم پرنٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ پرنٹ والا پیج ہمارا اوپن ہو گیا ہوئا ہے اگر ہم نے لازٹ وان دے کا ڈیٹی کر رہا ہوگا تو یہاں سے ہم وان دے کا بٹن پریس کر دیں گے اگر ہم نے لازٹ ٹو ڈے کا ڈیٹی کرنا ہوگا تو یہاں سے ہم 2 ڈے کا بٹن پریس کر دیں گے اگر ہم نے last 3 ڈے کا ڈیٹا پرنٹ کرنا ہوگا تو یہاں سے ہم 3 ڈے کا بٹن پریس کر دیں گے اور اگر ہم نے real time ڈیٹے کو پرنٹ کرنا ہوگا جو ابھی سینسر سے read ہو رہا ہے اگر ہم نے اس value کو print کرنا ہوگا تو یہاں سے ہم live ڈیٹا پرنٹ کے بٹن کو پرنٹ کریں گے تو جو real time value بھی read ہو رہی ہے وہ اس نے print کر دی ہوئی ہے time اور date کے ساتھ اور اسی طرح ہی اگر ہم نے last one day کا data print کرنے ہوگا تو یہاں سے ہم last one day کا data button press کریں گے تو اس نے last one day کا data print کر دینا ہے تو ابھی جیسا کہ ہم نے اس کو start کیا تھا تو 16 آور پہ اس نے first data store کیا تھا 17 آور پہ اس نے دوسرا data store کیا تھا 18 آور پہ اس نے تیسرا data store کیا تھا 5 گھنٹے پہلے start کیا ہے تو ہر گھنٹے کے بعد یہ humidity اور temperature کے سیمپل سیئف کرتا جان رہا ہے اور یہاں سے ہم live data بھی print کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پروجیکٹ تیمپریچر آن اومیڈٹی کنٹرولر سسٹم